ہماری آج کے پروگرام سمسل پر جی آج صداع اتحاد جو ہماری آرگنیزیشن ہے جس کا ترانسلیشن ووئس آف یونیٹی ہے اس کے جانب سے ایک پروگرام یہاں پر منخط کیا گیا تھا جس میں تمام پارٹیوں کو ایم ایل ایز ایم ایل سیز کو دعوت دی گئی اور تمام پارٹیوں کے لیڈرز یہاں پر موجود بھی ہیں اور انہوں نے آ کر جو ہمارا پروگرام کا موضوع ہے پیس کمنل ہارمنی اور برادرہوڈ پر انہوں نے بھی اس کی تاہیت کی ہے اور انہوں نے بھی وعدہ کیا ہے کہ صداع اتحاد جب بھی آگے پڑے گا تو صداع اتحاد کا یہ بھرپور ساتھ دیں گے کچھ فیصلوں کیا ایلان ہوا ہے آج جو پروگرام تھا ایک یونیٹی کا پروگرام ہم لوگ کرنا چاہتے تھے we wanted to bring all the leaders of all the parties on one single platform تو آپ جیسے دیکھیں تو تمام پارٹیز کے نمائندے یہاں پر موجود ہوئے اور ایک ہی سبجیکٹ پہ ہم لوگ بات کیے جو ہو گیا اس کو بھول جاتے ہیں جو ہو گیا اس کو learning کی طرح لے کے آگے ایسے acts کو کیسے نہیں دھورانا نہیں چاہیے تو اس موضوع پہ بات ہوئی ہے غیر مسلم leaders بھی جو ہم پر موجود تھے انہوں نے بھی صداع اتحاد کی بہت appreciation کیا ہے اور انہوں نے بولے کہ ایسے organizations کی ضرورت ہے اور جب بھی صداع اتحاد یونیٹی کا پروگرام کرے گا اور جب بھی ہمیں ان کا ساتھ ہے ضرورت ہے یا ان کی ہمارے ساتھ کی ضرورت ہوگی تو انشاءاللہ mutually bite کے ایک common agenda بنا کے development of humanity پہ کام کریں گے بول کے ایک فیصلہ ہوا ہے کچھ باتیں ایسی بھی آ رہی تھی DJ ہلڈی, KG ہلڈی سے متعلق کے وہ communal reacts میں تبدیل ہو گئے ہیں تو اس سلسلے میں کیا باتیں ہوئی ہیں جی جو یہ آپ news دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اس کے specially specifically focus کرتے ہو یہ program organize کیا ہے تو اس کو تمام لیڈوں نے تاہید کیا ہے کہ اس کو communal angle نہیں دینا چاہیے یہ unity جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سبھی مسلک کے لوگوں مسلک کے لوگوں کو بھی لے کر آپ کو دینے کیسا ہے کیا unity کس میں صدا اتحت جو organization ہے تقریباً ایک دس سال سے زیادہ پرانی organization ہے جس میں تمام مسلک کے ذمہ دارانے سے موجود ہیں شیعہ مسلک کے بھی ہیں اہل السنت مسلک کے بھی ہیں تبلیخی بھی ہیں مہدوی بھی ہیں بہرا جماعت کے ہیں تو تمام یہ حضرات ملکی organization بنا کے common platform صدا اتحت بول کے ایک united voice کیا مقصد ہے اس کا ایک اس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے community میں جو بھی کوئی فتنہ دالے تو اس کو روکنا چاہیے اور آپسی میں ہمارے community اور کلمے کی بنیاد پر ایک کرنا ہے اور ہمارا موٹو یہ ہے کہ اپنا مسلک مت چھوڑو دوسروں کا مسلک مت چھیڑو آپسی میں ایک united force بن کے رہے ہیں